مشیر داخلہ اس کو آکے پروگرام میں اس دن بھی آگے تھے چاندک شاید ابھی بھی آجے ہیں وہ کریں گے آپ ریسپونڈ کرنا چاہے آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنیکل بات ہے ان کو زیادہ پتا ہوگا شاید لیکن یہ جو بات آپ لوگوں نے اٹھائی ہے کہ اب آپ نے نون لیگ میں ملبہ ڈال دیا عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سر اس کا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے شکیہ کامران بھائی اور مجھے تو خوشی ہوئی جاویل لطیف صاحب کی بات سن کے کہ ان کو کیونکہ عمران خان صاحب 26 سال سے سیاست میں ہے اور انہیں ایک دم پتا چلا کہ عمران خان صاحب جو آیات کا ترجمہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں وہ جو باقیے کوٹ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور اس کا سیکنس بڑا مزید ہے کہ ایک دم سب کو محبت جاگی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب اور اسلام سے محبت جاگی اور ان کو پتہ چلا کہ عمران صاحب بہت غلط اس طرح ترجمہ کرتے ہیں تو انہوں ہوا کیا کہ وقار ستی صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں بارہ تاریخ اس کے بعد مریم اورنگزیب اور جاویل لطیب بھائی ان کو ایراد کو پتہ چلتا ہے کہ کیا عمران خان سے ان کی محبت ہے اور عمران خان کی درستگی ہونی چاہیے تو اسلام کے اس کے اوپر تو یہ دونے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اس کی بہتری لانے کے لیے کہ شاید جاوید بھائی اور اورنگزیب جو میڈم ہیں وہ شاید پوری بات نہ کنوے کر سکی ہو تو انہیں کہا نہیں خان صاحب تک یہ بات شاید پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو تو پھر خاجہ عاصف آ جاتے ہیں پھر خاجہ عاصف سمجھاتے ہیں پوری قوم کو اور اس کے بعد پھر سمجھتے ہیں کوئی چیز رہ گئی ہوگی پھر وہ رانہ صلی اللہ صاحب کو بھیج دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہم سارے ٹیم ہے نا یہ ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں اس کے بعد مریم بی بی آ جاتی ہیں اور مریم بی بی آ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مجھے ہمیں پیاری بہت ہے خان صاحب سے اور اللہ نے جو پوچھنا ہے نا خان صاحب سے کیونکہ مسئلہ تو اللہ اور خان صاحب کے درمیان ہے کہ تم نے یہ چیزیں کیوں غلط کی تو ہم پہلے سے اس کی درستگی چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ پورا مومنٹم بن جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد چار بجے خان صاحب پہ حملہ ہوتا ہے اور پانچ بجے نہ وہ فرانزک والے جن کی رپورٹ آپ لے کے آ رہے ہیں نہ جی ای ٹی نہ پاکستان کی کوئی ارجنسی پتا چلتا ہوں نے شوٹر کی ساری ڈیٹیل پانچ بجے وقار صدی صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ ٹویٹ کر دیتی ہیں حامد میر صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں منی فاروق صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں شکرہ بھائی میں نے اکنی اتنیز کام ہم ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر نہیں نہیں سر ہم آپ کو ہمیشہ ریٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ریپورٹ نکالتے ہیں آپ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں بے گوز ہے بے گوز ہے اس کے راہے کی محبت دھوکتی نہیں ہے علی نواز آپ کو آپ کو ریسکیو کر رہے ہیں باقی ساری پی ٹی ای نہیں کاری کامران شاہر نہیں 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 مجھے مجھے دیکھیں علی نواز عیوان صاحب جو ہے وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان کا دل کہہ رہا ہے وہ کوئی انفلنس نہیں ہوئے اس وقت یہ اسے تعلق ہے نا میرا بھی اچھا تعلق ہے سر تعلق ان سے آف کیمرہ آن کیمرہ وہ صرف تحریک انصاف کہیں جی علی بھائی کنٹیرو کریں جوید بھائی آپ ابھی تھوڑ دیر پہلے کہہ رہے تھے آپ عمران خان کی درستگی کے لیے کام کی علی عیوان کی درستگی کے لیے کام نہ کیجئے گا اچھا اس کے بعد آکے چلتے ہیں بھائی جان ایسا نہ ہو میرے بات سنے خدا نہ خاص تھا آپ کو آپ کی انگلی کو بھی نقصال ہوا نا مجھ سے وہ ریپورٹ تو میرے پاس ہی آئے گی پہلے مجھ سے پڑھ نہیں جائے گی علی بھائی وہ وہ پڑھی نہیں جائے گی میں صدمہ ہوگا میرے پہ دو دے میرے آف لے لینے ہیں اگلی بھی اگر آپ کی بھائی کام کی جگہ کامران بھائی کامران بھائی جی اگر میری ریپورٹ نہ پڑھی جائے تو اپنا فرون سے کرالی جگہ سیم ہی ہوگی اچھا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بھیکو ٹھیک ہے کنٹینیو ٹھیک ہے سر اس کے بات سنتے جائیے گا پھر ہوتا کیا ہے سر دیکھیں عمران خان صاحب میں حملہ ہوتا ہے اور ایف آئی آر نہیں کٹتی ٹھیک ہے یہ درستگی تو قرار ہے خان صاحب کی تو ایف آئی آر کیوں نہیں کٹتی اچھا چلیں ایف آئی آر نہیں کٹی خان صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں گورنمنٹ ہے ڈی پیو آ کے کہتا ہے جس نے وہ ایک ویڈیو بناتا ہے اس مذہبی جو کہتے ہیں کہ اس نے جنونیت کے اوپر کیا ہے بناتا ہے ان سب کی مطلب بکار صاحب کی نیت نہیں ہے کیونکہ ٹی وی پہ آکی یہ سمجھا ہے نا خان صاحب کے ہم درستگی کرنا چاہ رہے ہیں جی جی کوئی اس طرح کا عملی کوئی کام نہ کرے خان صاحب سے ہم پیار ہیں سب کو بہت ہے تو ہوا کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد جب یہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈی پیو آپ کا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ جے آئی ٹی بنتی ہے اس کے سامنے آکے کہتے ہیں ہم آپ کو جواب دے ہی نہیں ہے سب سے بڑی جے ای ٹی بنتی ہے اور اس کے بعد پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے اس آدمی کا اس میں پتا چلتا ہے کہاں کہاں سے گولیاں چلی ہیں وہ پتا چلتا ہے اگر لیٹس بول ہم لوگ ہماری ہیں نا گورنمنٹ کامران بھائی سمجھ آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پلٹیکل پریشور ہو سکتا ہے گورنمنٹ تو فیڈرل نون کے پاس ہے نا کیوں نہیں اقوام متحدہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہہ دیتے ہیں یا اتنا بڑا پاکستان کے ایکس وزیر آزم ہے سلام کا پوائنٹ آ گیا میں نے ایک سوال آج سے پوچھا ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جب آپ نے یہ سوال تو آپ کا میاں جاوے لطیف سے ہم اس سے کرنے کا بنتا ہے یا آپ نے پرویز علیہ صاحب سے پوچھے ہی ہوگا نا وزیر اللہ پنجاب ہے ایف آئی آر جو آپ چاہ رہے ہیں منپسند نہیں کٹ رہی کیا کہا انہوں نے آپ کو سر انہوں نے کہا جی میں مجبور ہوں جس طرح مرتضیہ بھٹو اوپر بینظیر کے دور کے اندر اسیسینیشن ایٹمٹ ویو مارے گئے تو انہوں نے کہا کہ بی بی کے دور تھا بی بی کے دور کے اندر نہیں ہو سکا اسی طرح پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب طاقتور حلقے چاہیں اور وہ کام ہو جائے نہیں ہو سکا پوائنٹ آگیا جی پیٹ مری ہے کہ کارگل کی اوپر انہوں نے کارگل کی اوپر انہوں نے بنانیا کمیشن ہوں